اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد آج ہم سورہ طلاق شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ طلاق اس کا نام ہی نہیں ہے اس کا انوان بھی یہی ہے اس کی اگر ہم شان نزول یا اس کا وقت مانع نزول اگر دیکھنا چاہیں تو اس کو ابن باز چھوٹی سورہ نصہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس کے جو احکامات ہیں بظاہر یہ لگتا ہے جو طلاق کے احکامات سورہ بقرہ میں یہ دیئے گئے تھے ان کے بعد جب لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی غلطیاں کرنی شروع کر دیں کچھ ان سے جا ہے وہ لغشیں ہونی لگیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ احکامات جا ہے وہ اتار دی اور یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو پہلے احکامات اللہ سبحانہ تعالی طلاق کے جا ہے وہ قرآن میں مختلف جنہوں پر دے چکے ہیں جو ہدایت دے چکے ہیں اس میں سے کسی میں کوئی ترمیم نہیں کر رہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاری کسی کو منسوخ نہیں کر رہی صرف اور صرف یہ کہ ان احکامات کو مزید مکمل کر دیا جائے کہ جو رضاعت کے مسائل ہیں جو نسب کے مسائل ہیں اس تاکہ وہ طلاق جس کو جہاں وہ ایک گالی سمجھا جاتا ہے وہ طلاق بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالی نکاح کو پسند فرماتے ہیں تاکہ نسب اور نسل کا سلسلہ چل سکے اور وہ اللہ کی رحمت ہے اسی طرح طلاق بھی اللہ کی رحمت ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ معاشرے جن میں طلاق کی اجازت نہیں ہے جیسے اگر آپ دیکھ لیجئے کرسینٹی میں یورپ میں طلاق جو ہے وہ انہوں نے بین کر دیا کہ طلاق نہیں دے سکتے یا اگر طلاق دیں تو اس کے اوپر بڑی پبندی لگا دی کہ اس کا ساری عمر کا نان نفقہ جو ہے وہ تم نے اٹھانا ہوگا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایسے معاشرے میں کبھی طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق تو اس لیے لی جاتی ہے تاکہ باقی زندگی دونوں فریقین جو ہے وہ اپنی ہنسی خوشی اپنی مرضی سے گزاریں کجا یہ کہ وہ ساری عمر کے لیے اپنی ساری جائدات جو ہے وہ اس کو دے بیٹھے اور ساری عمر پھر جو ہے وہ بھوکھا سوتا رہے اب اس پبندیوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے نکاح کرنے ہی شوڑ دیا ان اگر نکاح کر لیا تو کل کو اس کو جو ہے وہ پھر طلاق نہیں دے سکتے اگر طلاق دیں گے تو اپنی جائدات کا ایک میجر حصہ اس کو دینا پڑے گا ایسے ہی ٹھیکا پھر ہم ایسے ہی رہتے ہیں تو وہ بغیر نکاح کی جو ہے انہوں نے رہنا شروع کر دیا پھر وہ رہتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دل جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک کو چھوڑتا ہے دوسرے کی طرف بڑھ جاتا ہے یہ اس وجہ سے کہ اگر نکاح کی اجازت اللہ سبحانہ تعالی نے دی ہے تو تاکہ اگر کچھ کوئی فریق اگر میعوی میں سے دونوں یا کوئی ایک جو ہے وہ کسی عذیت میں مبتلا ہیں تو اس کی باقی زندگی اس سے جو ہے وہ عذیت سے جو ہے وہ جو ہے وہ چھٹکارہ پا کے ہو جائے اور پھر ایک بات اور اللہ سبحانہ تعالی کے سب سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے جو حلال اللہ نے کیا ہے ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ نے جو اس طلاق کو دی اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے وہ سارے طریقے وضائے کر دی ہیں کہ کسی طرح اس رشتے کو ٹوٹنے سے جو بچا لیا جائیں یہ بچے گا تو کیونکہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے توڑنے کا حکم نہیں دیا لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی طریقے کار کیا ہے ہمیں اسے اکثر کو ہمیں اسے اکثر کو طلاق کا طریقہ ہی نہیں پتا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے ہمیں طلاق کی کسوں کا ہی نہیں پتا کہ طلاق ہوتی کیا ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ طلاق جو ہے وہ کس وقت دی جا سکتی ہے اور کس وقت نہیں دی جا سکتی ہمیں یہ عددت کا ہی نہیں پتا کہ عددت کب شروع ہوتی ہے اور عددت کب ختم ہوتی ہے ہمیں اگر عددت کے لفظ کا پتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ عددت جو ہے وہ حاملہ عورت کی کتنی ہے اور جو غیر مدخولہ عورت ہے اس کی کتنی ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو عدد جو ہے وہ جو بیوہ ہے اس کی کتنی ہے ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق کا لفظ نکالا اس کا اٹھایا اس کو جا کے اس کے ماں باپ کے گھر میں پھینک دیا یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے نہیں کیا جا سکتا ایسے ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے جو اس سورہ مبارکہ جو قرآن پاک میں احکامات اتر چکے ہیں جو ہدایت آ چکی ہیں ایک نظر ان کا ہم سرسری جائزہ لے لیں تاکہ ہمارے ذہن میں کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ جائیں وہ چیزیں بیسک ہمارے پاس ہوں گی تو پھر اس سورہ مبارکہ کی تشریح کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہوگی پہلی بات اتلاک مراتانے پہلے یہ ایک میں بتا دوں کہ یہ آیت بارہ آئے تھا اس میں دو ست سنتالیس کلمات گیارہ ست ستر حروف ہیں اور دو رکو ہیں مدری صورت ہے یہ اتلاک مراتانے تلاک دو دفعہ ہے مراتانے تصنیہ کا سیخہ تو استعمال ہوا دو دفعہ ہے فهم ساکن بیمار اوفن پھر یا تو روک لو اس کو اچھے طریقے سے او تصریحن بے احسانن یا اس کو جو ہے وہ رخصت کر دو بھلائی کے ساتھ اب اس کا کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو دو دفعہ ہو گیا تلاک تو تین کا حکم ہے تو فرمایا تصریحن بے احسانن یہ تیسری طلاق ہے اس کو چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری طلاق اس کو دے دی جائے اب جب بار بار یہ بات آپ کو نظر آئے گی فهم ساکن بے معروفن اس کا مطلب کیا ہوا کہ طلاق رجی بھی ہے دیکھئے ایک طلاق رجی ہوتی ہے ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے ایک طلاق مغلزہ ہوتی ہے مغلزہ ہوتی ہے رجی میں جس میں رجوع ہو سکتا ہے بائنہ جس میں تجدید نکاح ہو سکتا ہے اور تیسری اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو طلاق دو دفعہ ہے دو مرتبہ فهم ساکن اس کا مطلب ہے کہ دو دفعہ واپسی کی گنجائش ہے کہ اگر پہلی دفعہ طلاق ایک دے دی ہے تو اس طلاق کے بعد پھر رجوع کیا جا سکتا ہے میاں بیوی جو ہے وہ اپنے طلاقات بحال کر لیں رجوع کر لیں بات قتم ہو جائے گی اگر عدت گزر جائے اس کے بعد بھی وہ واپس آنا چاہے اس کو روکنا چاہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تجدید نکاح ہوگا اور تجدید نکاح کے بعد پھر ویسی جو وہ رہ سکتے ہیں اور اگر اس کے تیسری دی رہ جائے اس کے بعد پھر او تسریعن بحسان احسان کے ساتھ ستریقے کے ساتھ چھوڑ دو ان کو یہ تو ہوگی بات کے طلاق تین دفعہ ہے اب اس کے بعد اگلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جائیں وہ اپنے آپ کو تین حیث روکے رکھیں قرون سے بعض احناف نے اس سے حیث لیا ہے اور باقیوں نے شافیہ اور مالکیہ نے اس کو تحر کے حامانہ میں لیا ہے حیث سپیریٹس ہوتے ہیں تحر اس کے بعد جب پاکی کی حالت ہوتی ہے اس میں کہا گیا تین حیث تک اس کا مطلب کیا ہوا تھا عدد کتنی ہوئی تین حیث تین پیریٹس اور تین پیریٹس مینز تین مہینے اب اس کے بعد جو بات اگلی کہی جا رہی ہے نا وَبَعُلَتِهُنَّ بَعُلَتِهُنَّ بَعُل کس کو کہتے ہیں شوہر کو اور ان کے شوہر احق کو برادہِنَّ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹا لینے کا کہ اگر مطلقہ عورت کو جائیں طلاق دے دی گئی ہے اس کے بعد عدد کتنی ہے اس کی تین حیث تری پیریٹس دونوں میں ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس بعد میں میں ڈیفائن کر دوں گا اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹا لینے کا ہمارے ہاں طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں بس آج کے بعد تیرہ میرا کوئی واسطہ نہیں تعلق نہیں کوئی کچھ نہیں یہ سورہ بکرہ کی آیت دو سو انتیس تھی اور یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس ہے کہ ان کو زیادہ حق ہے ان کا لٹا لینے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جو قائم ہوئے یہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح یہ واپس رہے جڑا رہے فی ظالی کا ان ارادو اصلاحہ اگر وہ اصلاح کرنی چاہتے ہیں تو ان کے شوہروں کا حق پہلا ہے ان کا کہ ان کو لٹا لیں اپنی طرف یہ تو ہوگی بات کہ عدت تین ماہ ڈیفائن ہوگی اب یہ عدت تین ماہ ڈیفائن ہوگی تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر جن کو حیث نہیں آتے ہیں تو پھر ان کا کیا کیا جائے کچھ ایسی بچیاں ہیں جو نابالک ہوتی ہیں جن کو حیث نہیں آتے یا کچھ ایسی بوڑی عورتیں جن کو حیث نہیں آتے ان کی عدت نہیں ہوتی ان کو لیے ویسے جو ہے وہ اجازت ہیں اور پھر کچھ ایسی عورتیں ہیں یہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ مرد نے اپنے تعلقات قائم کی ہوئے تھے تعلقات کیا کہ وہ میاں بیوی تھے اب کچھ ایسے ہیں جن کو بغیر چھوے ہوئے طلاق ہو جاتی ہے کہ صرف نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو گئی اور یہ چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں جس طرح اللہ کا رسول کا نکاح ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ہی طرح طلاق بھی ہمارے لیے نمونہ ہے بنتل جون بنتل جون ایک خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا اس عورت نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح بڑھے تو اس نے جو آگے سے جو کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اتنے لفظ سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا اس کو طلاق دے دی ابھی اس کو چھوہ نہیں تھا تو یہ بھی ثابت ہے اور پھر اگر ہم بات کریں کہ رجوع کرنے کی تو رجوع کرنے کی شاید آپ لوگوں کے لیے حدیث نمبر ہے یہ جو بینے بنتل جون والی بات کی ہے یہ بخواری کی حدیث ہے باون سو چوون باون سو چوون فائیو ٹو فائیو فور میں یہ اس طلاق کے بارے میں جا ہے وہ آپ کو پڑھ مل جائے گا اور پھر رجوع کرنے والی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کس کی بیٹی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ان کو آپ نے طلاق دی تھی اور پھر آپ نے رجوع فرمایا تھا ابودعوت کی حدیث ڈبل ٹو ایٹ تھری بائیس سو تراسی میں آپ اس کو جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لٹا لینا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے ابودعوت کی جو ہے وہ بائیس سو تراسی جو ہے وہ ڈبل ٹو ایٹ تھری حدیث جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں واپس آجائیں اب اگر ایک طلاق ہو گئی فائن تلنا کہا تلنا کہا پھر اگر طلاق دے دی اس کو اس کے بعد تین ہو گئی بات ختم ہو گئی اب دوبارہ لوٹا لینے کی کوئی صورت نہیں ہے فلا تہلو لہو من بعد نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے حتیٰ تن کے حضوجہ گہ رہو حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے وہ اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اللہ کی رضا سے فوت ہو جائے اور وہ عورت فارغ ہو جائے پھر دوبارہ تب تمہارا اس سے نکاح ہو سکتا ہے یہ جو انٹینشلی ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جی طلاق دے دی ہم نے اور اس کے بعد غلطی ہوگی اب اس کا ایک مدعویٰ کیا جائے اور ماذ اللہ سمہ ماذا اللہ جو ہے وہ ہم حلالہ کی طرف چل پڑتے ہیں حلالہ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرائے کے سانڈ کے متعادف ہے ہم جو ہے وہ کسی کے اب کیسے گوارہ کر لیتے ہیں کہ اپنی وہ عزت جس کے ساتھ تنہائی کے لمحات گزارے ہیں جو تمہارے ہر راز کی واقف ہے تمہارا لباس ہے اپنا لباس تم کسی کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہو اس سے بڑھ کے اس حد تک کہ ایک عورت ایک صحابیہ سے جائے وہ صحابیہ کی طلاق ہوئی طلاق ہونے کے بعد ان کا کسی عورت سے نکاح ہوا وہ عورت کے قابل نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں کہ میں اپنے شہر کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتی ہوں تو کیا میں چلی جاؤں تو کیا تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا نہیں جی وہ میرے مطلب کا وہ عورت کا مزاج کا بندہ نہیں ہے نہیں کہا جب تک تو وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو لے تب تک تم واپس نہیں آ سکتی تب تک تمہارا طوارے پرانے شہر سے نکاح نہیں ہو سکتا اس حد تک تو یہ جو ہم نے حلالہ کا حلالہ سینٹر کھول رکھے ہوئے ہیں یہ سب حرام کے کام ہیں یہ گناہ ایک قبیرہ ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تو ان کے بارے میں بات ہو گئی ازا نکحتم المومنات یا ایہو اللہ زین آمنو اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے پھر تم ان کو طلاق دے دو من قبل انتم سوہوہنہ ان کو چھوے بغیر فما لکم علیہ من عدتن تمہارے لئے کوئی عدت نہیں ہے پھر تم جب چاہو اس کے بعد اس کا نکاح کر سکتے ہو جیسے ہی وہ طلاق دی اس کے بعد چونکہ چھوہا ہی نہیں اس سے ایسی عدت کیوں گنی جاتی ہے کیوں اس لئے کہ جو عورت کے رحم میں ہے وہ سب کچھ سامنے آجائے پتا چل جائے کہ اس کا کوئی نصب دیکھئے اگر نا عدت کا مسئلہ ہو عدت کو کونٹ نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا ایک نصب کا مسئلہ ہو جائے گا کہ جو پیٹ میں تھا وہ کس کا رہ گیا دوسرا ورافست کے مسائل بہت اس میں پڑ جاتے ہیں تو اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو بغیر چھوے چھو دو تو پھر تو بات ختم ہو گئی پھر تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے جہاں پہ وہ چاہے جہاں وہ نکاح کرتے رہے اور پھر اس کے بعد بعد آ جاتی ہے یہ بھی ایک ہدایت نوٹ کر لیجئے کہ جو عورت جس کا میاں فوت ہو جائے وَلَّذِينَ يَتْوَفُونَا اور وہ لوگ جو فوت ہو جائے مِنکم تم میں سے وَيَذْرُونَ عَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں اب ان کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے دس دن ان کی عدت کتنی ہے عام ایک مدخولہ عورت کی عدت ہے تین حیث اس کی عدت کتنی ہے چار مہینے دس دن اب اس عدت کے دوران کوئی بھی عدت ہو چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے بیوہ کی عدت ہو اس عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے نہ صرف حرام ٹھہرایا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ نکاح کرنا حرام ہے بلکہ اس کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے تم اس سکتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک صحابیہ کو فرمایا کہ تم جب عدت سے فارغ ہو اور نکاح کا ارادہ تو بتائیے گا آپ کسی اور صحابی کا نکاح ان سے کرنا چاہتے تھے آپ ان کو ڈریکٹ پیغام بھی نہیں بھیج سکتے منگنی کا یا نکاح کا یا کسی بھی چیز کا آپ ان سے بات تک نہیں کر سکتے یہ کچھ ہدایات ہیں جو پہلے جہاں وہ اس صورتحال میں جہاں وہ ہمیں دے دی گئی ہیں اب ان ہدایات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اب یہاں پہ جہاں وہ ان ہدایات کے ساتھ اب آ جائیں ہمارے آج کے سبق کی طرف یائی النبی اے نبی اِزَا جَبْ تَلَّقْتُمُ النِّسَا دیکھیں پہلے پکارا گیا نبی وحد کو لیکن وہ نمائندہ ہیں ان نمائندہ کی حصیت سے مسلمانوں کے تمام لغمت کے لیے جہاں وہ پیغام دیا گیا اس لیے آگے جو سیگہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا سیگہ استعمال کیا گیا ہے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اِزَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اے نبی اصل میں ہے کہہ دیجئے اپنے لوگوں سے کہ جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو فَتَلَقْكِهُوْ هُنَّ پس طلاق دو ان کو هُنَّ هُو هَا هُمَا هُم هُنَّ غائب واحد مذکر غائب واحد مونس کوئی دو سب مذکر اور سب مونسیں فَتَلَقْكِهُوْ نَا پس طلاق دو ان کو لِعِدَّتِهِنَّ ان کی عِدَّت میں اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کہ طلاق دینے کی بھی اقسام ہے اب طلاق کن حالات میں جائز ہے دینی کن حالات میں نہیں جائز دینی دیکھئے حیث میں طلاق نہیں دی جا سکتی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہا ہے وہ اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہا ہے وہ جا کے تذکرہ کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا کہ کیوں جا اسے کو جا کہ اسے رجوع کر لے جب وہ اس کے بعد حیث ختم ہو جائے وہ تحر میں آ جائے اس کے بعد اس کو تلاق دی جائے دیکھیں تلاق کی تین قسمیں ہیں اب ہم قسمیں ایک نظر جاتے جاتے دیکھ لیں ایک ہے سب سے احسن طریقہ ایک ہے حسن اور تیسرا ہے بدعی احسن طریقہ تو یہ ہے کہ تلاق تحر میں دی جائے اس کے بعد پھر چپ کر لیا جائے عدد تک کتنے مہینے کا ٹائم ہے تین مہینے کا ٹائم تین مہینے کے اندر جو ہے وہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے اگر تین مہینے کے اندر نہیں بھی رجوع ہوتا تو ابھی ایک ہی تلاق ہوئی ہے اس کے بعد پھر اگلے چھے مہینے کے اندر نتدید نکاح کے ساتھ دوبارہ رہنے کا چانس تو ہے نا اور صلح اصحاب جو ہے وہ اسی طریقے کو پسند کر دے تھے اور اسی کو تلاق سننا کہا جاتا ہے ہمارے ہی ہیں اس کا کوئی رواج نہیں ہے اس کے بعد ہے حسن طریقہ حسن طریقہ کیا ہے ہر طہر میں ہر طہر میں ہے اس کے بعد جب طہر ہے بغیر مقاربت کیے ہوئے تلاق ایک دی جائیں اس کے بعد پھر انتظار کیا جائے پورا مہینہ پورا مہینہ رکنے کے بعد پھر جب دوسرا طہر آ جائے حیث ختم ہو جائیں پھر بغیر مبارکت ہوگی تو پھر تو رجوع ہو گیا اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ پھر اب دوبارہ دوسرے طہر میں بغیر مبارکت کے پھر جو ہے وہ دیں تیسرا طریقہ تیسرے طہر کے بعد تیسرے پیریٹس کے بعد پھر جو ہے وہ بغیر مقاربت کیے ہوئے طہر کی حالت میں جائے وہ تلاق دیں یہ ہے حسن طریقہ اور ایک ہے بدعی طریقہ بدعی طریقہ کیا ہے حیث میں تلاق دے دینا تہر میں مقاربت کے بعد طلاق دے دینا پیریٹس میں طلاق ہو دے دینا ایک ہی دفعہ تین طلاقے کہہ دینا یہ سب گناہ کے طریقے ہیں ہمارے ہاں یہی مواز اللہ سنوہ مواز اللہ رائعہ دیکھیں جہاں تک کونسپٹ ہے تین طلاقوں کو ایک ہی کنسیڈر کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کسی نے جہاں وہ طلاق دی تینوں ایک دفعہ کر دیں دے دیں طلاقیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے ہوئے میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ایک صحابی نے یہاں تک کہا یار صلی اللہ مجھے حکم دیجئے میں جا کے اس کا سر اتار دوں دور نبوت میں دور صدیقی میں دور فاروقی کے پہلے دو سال ایک ہی کنسیڈر کی جاتی تھی کیاس کے اوپر ضرور ہے اس کے بعد یہ تعدیبی کاروائی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہمارے ہاں آناف میں وہ یہی ہے نمبر ایک تو پاکستان میں اس سکت بھی رائے جائے آپ تین طلاقیں کٹھی نہیں دے سکتے مصر میں انیس سو انتی سے رائے تھا انڈیا میں بہت پہلے کا ہے بنگلہ دیش میں پہلے پاکستان میں بھی غالبا انیس سو باون سے یا باون یا چھپن سے رائے جائے کہ آپ تین طلاقیں ایک دفعہ میں نہیں دے سکتے ہمارے ہاں کونسیپٹ ہے کہ ہم نے دی اور دیکھے یہ بدہ ہی طریقہ ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو فَطَلَقِّهُوْهُنَّ لَيْدَّتِهِنَّ پس طلاق دو ان کی لام یہاں پہ جو وقت کے لیے میں لیا گیا ہے عدت میں طلاق دو مطلب کیا ہے کہ اس طہر میں طلاق دو وَحْسُوْ وَحْسُ الْعَدَّتِ اور حصول لفظ کس سے ہے شمار کرنا گننا ہے سواد وَائِ ہے سواد یہ گنو عدت کو شمار کرو عدت کو کیا ہم شمار کرتے ہیں اگر شمار نہ کیا جائے اگر پیریٹس میں طلاق دے دی جائے تو آپ اس کے دن اکاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ کو اس کی اگلی اسی آیتِ کریمہ کے اگلے حصے میں احساس ہوگا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے وَتَقُ اللَّهُ کہا گیا کہ ان کی عدت میں طلاق دو ان کو اور اس عدت کو شمار کرو گنو اس کو ایک ایک دن کو اس کو وَتَقُ اللَّهُ رَبَّكُمْ اور ڈرو اس اللہ سے جو رب ہے تمہارا جو تمہارا پروردگار ہے اس سے ڈرو اور پھر اس کے بعد کیا حکم ہو رہا ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ نَا تُمْ نِکَالُو ان کو ان کے گھروں سے ان کے گھروں سے کیا مراد ہے جو ان کے شوہر کا گھر ہے وہ وہی رہیں گی اس اسنا میں ان کا نفقہ ان کا خرچہ سب کچھ کس کے ذمہ ہوگا شوہر کے ذمہ ہوگا اگر پہلی طلاق کے بعد ابھی وہ اس کی روجیت میں ہے کوئی ایسا سنیاریو ڈویلپ ہو گیا ہے اگر شوہر فوت ہو گیا طلاق دینے کے بعد پھر کیا ہوگا عورت وراست میں جائداد کی حصیدار ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اس کو ایک طلاق دے لی سی اس کے بعد وہ حصیدار نہیں وہ ہے جائداد میں سے اس کا نان نفقہ جو ہے وہ نان نفقہ اس کے ذمہ ہے جب تک کہا اس کو گھر سے مت نکالو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے طلاق کا لفظ ایک گالی بن کے رہ گیا طلاق دی اٹھایا اور اگر شوہر نے نہیں نکالا تو اس کے ماں باپ آئے اور اٹھا کے اپنے گھر لے گیا اب بتائیے دور رہنے سے تلخیاں بڑھیں گی یا تلخیاں کم ہوں گی گھر میں رہنے سے کیوں اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کس طرح اس رشتے کو بچایا جائے اگر وہ گھر میں رہے گی تو پھر کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ دل پسیج جائیں دونوں کے اور پھر میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر عورت گھر میں ہے اور انسان اسے رجوع کرنا چاہتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے وہ زبردستی بھی کرنا چاہے تو زبردستی بھی صحبت کر سکتا ہے اس طلاق کو اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اور عورت اس کو نہ نہیں کر سکتی تو پہلے بات کہی گی کہ ان کے گھروں میں رکھو ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو جب وہ رہیں گی عورت کے پاس منا لینے کے ہزارتی کیوں شوہر رجوع کر سکتا ہے وہ جو رشتہ ٹوٹنے جا رہا تھا وہ رشتہ جہاں بچ سکتا ہے اس سر تک تمام نان نفقہ اس کا شوہر کے ذمہ ہوگا وَلَا تُخْرِجُهُنَّ مَتْ نِكَالُوْا ان کو من بیوتِ ہِنَّ ان کے گھروں سے وَلَا يَخْرُجْنَا وَلَا يَخْرُجْنَا اور نہ وہ خود نکلیں ایک تو شوہر کا کہا گیا کہ وہ نہ نکالے اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ نہ نکلیں گھر سے وَلَا يُخْرِجْنَا اور نہ وہ نکلیں ہاں ایک ایکسپشن دے دی گئی ہے اس میں وہ ایکسپشن کیا ہے کہ یہ بات اس طرح کی ہو جائے کہ جس میں کوئی بے حیائی کا کام ملوث ہو کوئی زنا جیسے جیسے وہ کوئی بے حیائی ہو اس کے علاوہ وہ نہ وہ عورت کو نکال سکتا ہے گھر سے اور نہ عورت کو کاری کہ خود نکلے وہ وَتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ نے ایک لائن ڈراؤ کر دیا ہے ہمارے ہم اب اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کنسلیڈر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لے جو گھر سے اٹھا کے سمان بھی دے دو بچے تو رول گئے اب وہ دونوں بھی رول گئے ایک طلاق ایک ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے یہ اتنی آسان بات نہیں ہے پوچھئے ان مطلقہ عورتوں سے جن کو جہاں وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے رشتے کیسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد الوصہ حد الامکان اس رشتے کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے شیطان اگر کوئی اس کا چیلہ جو چیلہ چانٹا ہے کوئی سی کو جو ہے وہ برے کام پہ لگا کے آتا ہے کوئی زنا کرواتا ہے کوئی جوہ کھلواتا ہے کوئی اور کرواتا ہے یہ کہ کام کر کے آئے ہو اس کا وہ چیلہ جو کہتا ہے میں فلاں میں طلاق دلگا کے آئے ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے ہاں یہ کام کر کے آئے ہیں یہ شیطانی کام ہے اللہ کے سارے حلال کاموں میں سے اللہ کے لئے سب سے ناپسندیدہ کام ہے یہ ہیں حدیں اللہ کی وَطِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حد ہے امائیت عددہ حدود اللہ ہے اور جو کئی تجاوز کرے گا جو عبور کرے گا جو توڑے گا ان اللہ کی حدوں کو فَقَدْ ذَلَمَا نَفْسَهُ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اس حد کے ٹوٹنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو نقصان ہوگا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا لا تدری اب اس میں اس کی مسئلت بیان کی جا رہی ہے لا تدری دری ان سے دال رے یہ جس کا معنی ہوتا ہے علم ہونا نہیں تمہیں پتا تمہیں نہیں علم اس کا لَأَلَّ اللَّهُ شاید کہ اللہ یُهْدِسُو وہ پیدا کر دے بَادَ ذَالِكَ عَمْرَ اس کے بعد کوئی سبیل کوئی راہ بنا دے اللہ کہ تم نے تو طلاق دے دی ہے یا رکھو اس کو گھر میں اللہ کی حدیں ہیں تم جو ہے وہ اس کو رکھو تمہیں نہیں پتا اللہ اس میں کوئی سبیل نکال دے کوئی راستہ نکال دے دونوں میں محبت پھر جا گٹھے ایک میں حدیث سناتا چلوں ایک صحابیہ کا تون تھی طلاق دے دی شوہر نے گھر سے نکالنا چاہا انہیں کہا تم مجھے نکال کے دکھا میں رسول اللہ صلی اللہ کے پاس جاگے شکایت لگاؤں گی تری اب وہ طلاق دے چکا اپنی طرف سے اس وقت تو ازواج کا جاہے وہ رواج بھی بہت زیادہ تھا تو طلاق دے دی اب وہ روز تیار ہونا تیار ہو کے بیٹھ جانا بلاخر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمیل پیدا کر دی تو وہ جو رشتہ ٹوٹنے جا رہا تھا وہ رشتہ جڑ گیا وہ رجوع ہو گیا وہاں پہ سب پہ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رشاد ہے وہ رشاد جائے وہ ایسے ہی نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تدری تمہیں نہیں پتا اس بات کا تم نہیں جانتے لا اللہ اللہ یحدث بعد ازالی کامرہ کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ کو اس طبیل پیدا کر دے تمہارے کی ایک دفعہ پھر دیکھ لیئے یاہیو نبیو اے نبی اذا تلقتم النساء جب تم طلاق دو عورتوں کو کہا ہوں امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے چونکہ لیڈر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو مخاطب کر کے پیغام ان کی وساطت سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اے نبی جب طلاق دے دو ان کو کہہ دیجئے یہ حضر فیس میں سے جب طلاق دے دیں یہ عورتوں کو فتح لک کے وہ ہننا تو دیں طلاق ان کو لے عدت ہننا اپنی عدت کے دنوں کسی کو کسوال ہوگا عدت کے بارے میں تو میں کلیریفی کر دوں گا ہو سکتا ہے عدت کا پیرٹ تمہیں پتا ہونا چاہیے وَتَقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اور ڈرُو سَلَّهَ سَجُو تمہارا رب ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّا مَتْ نِکَالُو تم ان کو ان کے گھروں سے مِنْ بَيُوتِهُنَّا ان کے گھروں سے ان کے گھروں سے مَتْ نِکَالُو اسی سے جا وہ ہم دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آج کا فوراں سے پہلے گھر سے نکال کے اس کے بعد ملنا نہیں جب ملو گے نہیں ایک دوسرے سے جب ایک دوسرے سے باتشیت نہیں کرو گے اللہ نے تو اللہ نے تو کیا حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا کہ جب ایسی صورتحال آ جائے تو پھر ایسی صورتحال میں ایک لڑکی کے گھر والوں کی طرح سے سیانہ بندہ آ جائے ایک لڑکے گھر والوں سے وہ دونوں بیٹھ کے آپس میں جائے وہ ان کی صلح کروائیں ان کے درمیان جو ہے وہ ان کو موقع دے مسالحت کا اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو رجوع کا تو کنسپٹی نہیں ہے نا کسی جگہ پہ بھی طلاق دے دی بس بات ختم ہوگی وَلَا يَخْرُجْنَ اور نہ وہ خود نکلے اِلَّا اِنْ يَعْتِينَ بِفَحَائِشَةً مُبَيِّنَا تِي مگر یہ کہ سوائے اس کے کہ اگر وہ کسی بے حیائے کی مرتب ہوئی ہیں تو وَتِلْكَ حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو پار کرے گا جو توڑے گا ان اللہ کی حدوں کو فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کرے گا کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا گر اسی کا ہی اجڑے گا بچے اسی کے جہے وہ مانگے بغیر رہیں گے حالات اسی کے خراب ہوں گے روٹی اسی کوئی پکیوی نہیں ملے گی وہ ظلم اپنی جان پر کرے گا کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَهُ وہ ظلم کیا اس نے بلا شبہ اپنی جان کی اوپر لا تدری نہیں تم جانتے اللہ اللہ یخدس یخدس وَبَادَ ذَلِكَ عَمْرَا کہ اللہ کوئی ایسی استبیل کوئی ایسی رہا نکال دے کہ جس سے جو تمہارا گھر جو وہ پھر بچے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ بارہ کی بارہ آیتیں اسی ٹوپک میں ہیں اس سورة مبارکہ کے سے اللہ نے اس آئیلی قوانین کا چپٹر کلوز مکمل کر دیا ہے جو ہمارے آئیلی قوانین ہیں رضاعت کے قوانین ہیں نصد کے قوانین ہیں ساری چیزیں نانفقے کے قوانین ہیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالی نے اس صورت میں مکمل کر دی ہے پچھلی جو ہدایت تھی جو ہم نے پہلے پڑی ہیں وہ ہدایت اس میں کوئی چینجز نہیں کوئی تبدیلی نہیں انہی کو جب لوگوں نے غلطیاں کرنی شروع کر دی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے ذریعے ان ہدایت کو مکمل کر دیا اللہ سبحانہ تعالی مجھے آپ کو سب کو جو سیدھے رستے پر چلنے کی حمد اور تفیق دیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس طرح عمل کرنے کی جو ہمت اور تفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم اوپے حمد دیکھن اشتن اللہ 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 انتاستغفر اکار تو بولے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد والعالم محمد اللہ مبارک اللہ محمد والعالم محمد ورحمنا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا به وفونا وخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم القافرین ربنا لا تضحق قلوبنا بعد اسحدائتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب رب اخفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب بیانی شکیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی شکیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی شکیرہ دعا کیجئے فلسطینی بائیوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قرمول فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان غازیوں کو خوصلہ دے ان کو صبر دے اللہ ان غازیوں کو فتح نصر نصیب فرمائے اللہ ان شہدہ کے درجات کو بلند فرمائے اسی طرح دعا کشمیری مسلمان بائیوں کے لئے بھی کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی فرمائے اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکانت السمیل علیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم والحمدللہ رب العالمين